دسکس کیا تھا مولارٹی کو جو کنسٹریسن اپنے سلوشن کو ڈیفین کرنے کے لئے یا فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے یوز کی جاتی تھی اب ہم لوگ اسی کے ایک دوسرے ٹرم کو استعمال کریں گے دوسرے کنسٹریسن ٹرم کو انڈرسٹینڈ کریں گے وہ ٹرم ہوگا نارمالٹہ اور نارمالٹی جس کو کہتے ہیں نارمالٹی کو ڈیفائن کریں گے اور کیسے سلوشن نارمالٹی کو فائنڈ آؤٹ کریں گے اس کے بارے میں ڈیسکس کریں گے لیکن اس کے پہلے ہم لوگ سبسٹینس کے ایک ویلنٹ ویٹ کو فائنڈ آؤٹ کرنا شروع کریں گے what is the ایک ویلنٹ ویٹ ایک ویلنٹ ویٹ اس کا ایک فارمولہ آتا ویسے تو بہت سارے فارمولے اس کے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پلیسز پر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فارمولوں کا یوز کیا جاتا ہے ویٹ جانل فارمولہ جانیے مالکولر ویٹ آف سبسٹینس اور مالکولر موس مالکولر موس آف سبسٹینس اور اپن اچیدی اور بیسی سیٹی آف سبسٹینس بیسی سیٹی آف سبسٹینس اور اگزامپل کے لیے ہم لوگ لیتے ہیں سپوز کریے کہ اچیدو ایس او فار کی ہم لوگوں کو بیسی سیٹی فائنڈ آؤٹ کرنی ہو تو کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے جب اچیدو ایس او فار کا ڈیسوسییسن ہوتا ہے تو ایس او فار کی جیتنے ہائیڈ pennائن ریپلیس ہوتے ہیں that hydrogen ion represents the وہی hydrogen ion اور اس ایسیڈ کی بیسی سیٹی کو define کرتے ہیں یعنی بیسی سیٹی کو clear کرتے ہیں تو اس کی بیسی سیٹی کیا ہوگی to hydrogen ion ریپلیس ہو رہے ہیں اس لیے اس کی بیسی سیٹی جو آجائے گی وہ 2 ہوگی یعنی اس کی h2SO4 کی بیسی سیٹی آگی اب سپوز کریے اس ہی کام لوگوں کو equivalent weight h2SO4 کا filed out کرنا ہے جو کیسے ایکیویلنٹ فیویٹ فاؤنڈائٹ کرو گے تو ہم لوگ لکھیں گے E is equal to mass of our molecular mass of H2SO4 molecular mass of H2SO4 کیسے نکالیں گے molecular mass of H2SO4 upon basicity basicity H2SO4 H کا molecular mass ہم لوگ find out کرتے ہیں تو molecular mass کو find out کرنے کے لئے کریں گے ہائیڈوزن کا ایٹامک mass جو ہوتا ہے 1 ہوتا ہے اور sulfur کا ایٹامک mass 32 ہوتا oxygen کا ایٹامک mass ہوتا ہے 16 اس لئے ہم لوگ H2SO4 کا جب find out کریں گے تو H into 2 plus S plus oxygen into 4 کریں گے H ہو جائے گا hedge کے پلیس پر 1 پوٹ کر دیں گے اس ویلو کو اور یہ ہو گیا 2 plus sulfur کے پلیس پر 32 ویلو پوٹ کریں گے اس کے بعد oxygen کے پلیس پر 16 ویلو کو پوٹ کریں گے 16 into 4 ہو جائے گا اب اس طریقے سے ہم لوگ دیکھیں تو 2 plus 32 plus 64 اور total value جو آ جائے گے وہ 98 ہو جائے گا اور اس کی ویلو ڈو ہائیٹوزن ایٹم ہے اس لئے اس کی ویلو اس لئے E is equal to ہو جائے گا molecular mass کا مطلب ہو گیا 98 یا اس کی ایکیویلنٹ ویٹ جو ہو جائے گا وہ 49 ہو جائے گا یا جیٹو یا سفور کا ایکیویلنٹ ویٹ جو ہو گا 49 اس طریقے سے ہم لوگ کسی نہ کسی کے جو بھی سبسٹین چاہے ایسیڈ ہو یا بیس ہو اس کی ایکیویلنٹ ویٹ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے ہم لوگ اس کا use کرتے ہیں ایک اگزامپل اور دیتے ہیں تاکھیں آپ کو ایک دم کلیر ہو جائے سفور اگزامپل کے لئے جیسے دیکھتے ہیں کہ NAOH یہ ایک بیس ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ replacing hydroxy line کتنا ہے تو replacing hydroxy line جو ہے وہ one hydroxy line ہے اور sodium iron ہے اس لئے اس کی ایسیڈی ٹی جو ہوگی یہ ایسیڈی ٹی is the one اب اس کا اگر ہم لوگ کو ایکیویلنٹ ویٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو کام لوگ لکھیں گے E NAOH is equal to molar molecular mass molecular mass of NAOH upon acidity of acidity of NAOH اسی طریقے سے molecular mass کام لوگ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں صوریم کا atomic mass وٹا 23 Oxygen کا atomic mass ہوتا 16 اور Hydrogen کا atomic mass 1 NA وزج کا find out کرنے کے لئے NA plus O plus Hydrogen NA کے place پر value رکھتے ہیں 23 Oxygen کے place پر value رکھ دیتے ہیں 61 اور Hydrogen کے place کی value ہو جائے 1 lute particle کا جتنا gram equivalent weight present اور number of gram equivalent weight کو ہی grit an لية 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 إ3000 خی papa چیز ت tenemos لية لانان لية 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 AKA normality of solution اس کو ہم لوگ generally represent کرتے ہیں capital N سے یعنی represent کرنے کے لئے normality کو represent کرنے کے لئے capital N کا use کرتے ہیں اور اس کی unit جو ہوتی ہے unit of unit of normality unit of normality is the gram equivalent per liter gram equivalent per liter اس کی اوٹی ہے unit اس کو gram equivalent per liter میں represent کرتے ہیں find out کرنے کے لئے normality کو find out کرنے کے لئے ایک فارمولے کا use کرتے ہیں that is the N is equal to number of gram equivalent weight ہم لوگ کیسے represent کریں گے solution کے form میں تو number of number of gram equivalent weight gram equivalent weight اور upon volume of solution in liter volume of solution solution in liter ویشی ویشی اسی ڈی ٹی کی محبت کر سکتے ہیں ایک اندھر فارمولا یو wilderness Nikki ہم لوگ جو ویٹ سے ایسی ڈیٹی اور ویسی ڈیٹی کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کیسے ویٹ کے بیسیس پر اگر کوئی ویٹ دیا ہو اس کو مالیکیولر ویٹ میں کنورٹ کر کے اور پھر اس کا ایکیوویلنٹ ویٹ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ایک این ادھر فارمولا ہوتا ہے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں آپ لوگوں کو stole n سے ڈیفائن کرتے ہیں W ڈیفر یہ ای ڈالا تھا ، مل کے مل کے مل کے موس ان و ش contin ، or کم Br فرم جائن ، کمم موسنقی 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 کم موسنقی 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 موسنقیم موسنقی موسنقی And is the equivalent weight Equivalent Weight Of solute And V is the Given volume of Given volume of Solvent Given volume of Solvent This condition Milliliter One thousand Multiply Find out Example You can see it in normalcy How do we find out? How do we find out? We can see it in normalcy We can see it in normalcy Is dissolved In Hundred centimeter cube Of water Of water Find out Find out the Normality of Normality of the solution Of the prepared solution Prepared solution This Is the Prepared So We can see it in normalcy To find out So We can see it in normalcy Find out This is the formula Of oxalic acid This is the Molecular weight We can see it in normalcy This is the Vecicity 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 Find out We can see it in normalcy Vecicity of Oxalic acid یہاں پر دو ڈسپلیسنگ ہائیڈوزن آئین ہیں اس لئے اس کی ویسسیٹی ہوجائے گی اس کا مالیکیولر ویٹ نکالتے ہیں مالیکیولر ویٹ اور مالیکیولر ماس دیکھتے ہیں کہ کاربن کا جو ایٹامک ماس ہوتا ہے وہ ٹوالب ہوتا ہے ہائیڈوزن کا ایٹامک ماس وین ہوتا ہے ہائیڈوزن کا ایٹامک ماس سکسٹین ہوتا ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے ہم لوگ کریں گے کیا کاربن ٹو ہے ٹو انٹو ٹو کر دیں گے یہ ہو گیا آپ کا ٹونٹی فور فلس کرتے ہیں ہائیڈوزن یہاں پر ٹو انٹو ٹو جا فور سکس ہائیڈوزن ہے تو اس کو ہم لوگ کر لیتے ہیں سکس ہائیڈوزن ہو گیا آکسیزن کو دیکھتے ہیں آکسیزن ٹو یہ اور فور یہ سکس ہے اور سکسٹین سے ملٹیپلا ہی کرتے ہیں تو نائنٹین سکسٹین سکس جا نائنٹی سکس ہو جائے گا اس کو ہم لوگ ملٹیپلا آؤٹ کر لیتے ہیں سکس سکس ٹوال بار فور یہ ہو جاتا ہے ون یہ ہو جاتا ہے فور آؤٹ سکس ٹین اور سکسٹین یہاں پر ہو جائے گا نائن اور ون ٹین ٹین اور ٹو ٹول ون ٹونٹی سکس ہو گیا ایکیویلنٹ ویٹ کو ہمارا فائنڈ آؤٹ کریں گے اس ایکوال ٹو کیا آ جائے گا آگزیلک ایسیڈ کا ون ٹونٹی سکس اپان بیسی سٹی ٹو ہے تو اسے ٹو سے ڈیوائیڈ کر دیں گے یہاں جائے گا سکسٹی ٹری اب ہم لوگوں کو ایکی بیلو فائنڈ آؤٹ ہو گئی اب ایکی بیلو جب فائنڈ آؤٹ ہو گئی تو اس کو بھی کنورٹ کرتے ہیں یہ لیٹر میں نہیں ہے یہ ہے سینٹی میٹر کیوب میں اس کو جب ہم لوگ لیٹر میں چینج کریں گے تو وائلوم کیا آئے گا وائلوم آپ دی سالوز وائلوم آپ دی وارٹر وائلوم آپ شلوٹ سالوینٹ سالوینٹ کا وائلوم جب فائنڈ آؤٹ کریں گے تو ون ہنڈڈ ہے تو ون ہنڈڈ اپان کہہ دیں گے تھاؤزنٹ سے ڈیوائیڈ کر دیں گے یہ ہوں کی ون لیٹر is equal to ہوتا ہے ون تھاؤزن سینٹی میٹر کیوب کے تو اس لیے اس کو ڈیوائیڈ جب کریں گے تو یہ ہا جائے گا جیرو جیرو سے جیرو مر جائے گا ٹین سے ڈیوائیڈ کریں گے ون کو تو ہا جائے گا پوائنٹ ون لیٹر ہا جائے گا یہ اس وائلوم وائلوم کنورٹ ہو گیا پوائنٹ ون لیٹر میں اب ہم لوگ ین کو فائنڈ آؤٹ کریں گے تو ین is equal to ہا جائے گا آپ کا لیکن اس مال ڈابلو انٹو ون تھاؤزنڈ اپان یہاں لیٹر کو ہم نے کر دیا ہے اگر وی کو ڈائریکٹ اس فارم میں رکھتے تو بھی رکھ سکتے ہیں ااں نہیں تو اس فارم میں رکھنا چاہیتے اس فارم میں بھی رکھ سکتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں یہاں 1000 کا use ہم لوگ نہیں کریں گے اس condition میں اگر اس کو لیٹر کی condition میں if V کو ہم لوگ لیٹر میں رکھتے ہیں تو اس کو رہی رکھتے ہیں یہاں 1000 کو نہیں لیتے ہیں اور اگر اس فارم میں رکھیں گے تو 1000 کو لے لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا yan is equal to w ہو جائے گا e into V کے w کی بیلو دی گئی ہے w ہے 0.63 اور یہاں پر ہو جائے گا اس کی بیلو آئی بھی یہ 63 into کر دیں گے 0.1 point کو replace کرنے کے لیے یعنی decimal کو remove کرنے کے لیے اوپا نیچے ہم لوگ multiply کر دیں گے 100 سے یہاں بھی ہو جائے گا 100 multiply یہ 0 اس decimal کو cancel کر دے گا یہ 00 اس decimal سے cancel ہو جائے گا اس کو اس سے cancel کریں گے تو 63 63 سے مر جائے گا 1 by 10 آئے گا that is equal to ہو جائے گا 0.1 اس کو ہم لوگ کہیں گے gram equivalent g for gram e for equivalent r per liter کہیں گے gram equivalent per liter 0.1 gram equivalent per liter آ جائے گی اس کی نارملتہ کو ایک طریقے سے اور ہم لوگ اس سے represent کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ 0.1 n بس ڈتھے و آج کا لیکچر یہیں تک پھر ملیں گے نئے لیکچر کے ساتھ ہوج Nuclear گر cop کر Ai ڈتھے ڈتھے کھ ڈتھے ڈتھے روی